اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر پچانوے نائن فائف کا ترجمہ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَنْدَمَتْ أَيْدِئِهِمَّا لیکن ان کے عمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی موت کی عارض نہیں کریں گے وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَنْدَمَتْ أَيْدِئِهِمَّا لیکن ان کے عمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی موت کی عارض نہیں کریں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے بے شک وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَنْدَمَتْ أَيْدِئِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ بے شک یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضی یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے بے شک اللہم صل على محمد النبی الأمی وَالَا آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِئِمًا آمین اللہم انی اسعلك علمًا نافیًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعْمَلًا مُتَقَمْبَلًا آمین یا علیم وَا حَلِيم وَا يَا عَلِي وَا عَظِيم یا اللہ ہمارے اہلِ خانہ اور اولاد کو نیت بنا دے آمین یا اللہ کامران مغل سرور کو صحتِ قاملہ اور ایمان کی دولت عطا فرما آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ وآلہ وَا صحابِهِ وَا أَهَلِ بَيْتِهِ اجْمَعِينَ آمین جزاقاللہ آٹھ تین سن دوہزار سترہ اللہ اکبر